جب انسان جہالت میں ہوتا ہے لاعلمی کے دور میں ہوتا ہے تو وہ مردوں کی طرح ہوتا ہے اصل زندگی دل کی زندگی اور دل کی زندگی کے لئے کیا ضروری ہے قرآن کا مطالعہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ پر اعلام کیا آپ پر اپنی رحمت فرمائی اور آپ کو قرآن کا نور عطا کر دیا قرآن نے زندگی عطا کی یا ایوہ الذین آمن استجیبوا للہ ولی رسول اراد آکم لما یحییکم قرآن مجید کے آیت کا محوی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سبحانہ وتعالی کے اس حکم کے اوپر لبیت کوئے جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے لما یحییکم تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہمیں زندگی عطا کرتا ہے جینے قدم سکھاتا ہے حق کو باطل کے درمیان فرق بتاتا ہے کس موقع پر کیا کرنا چاہیے کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے ان سب چیزوں کے بارے میں رحممائی عطا کرتا ہے ایک نئی نظر عطا کرتا ہے ایک نئی سوچ عطا کرتا ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تو اس لئے القرآن حیاتی کہیے نورن پر ظلماتی یہ ایک روشنی ہے کریے ترجم کسی اس کے اندھیرے جہالت کے اندھیرے غم کے اندھیرے خوف کے اندھیرے مستقبل کے بارے میں جو اندیشیں ہیں ان کے اندھیرے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا ان سب میں یہ ایک نئی راہ دکھاتا ہے ایک روشنی دکھاتا ہے نورن پر ظلماتی ہر طرح کے اندھیروں میں قرآن ایک روشنی ہے اندھیرہ کیا ہوتا ہے ایک ایسی کیفیت جس میں انسان کو کچھ سجائی نہ دے کچھ سمجھ میں نہ آئے تو مجھے کیا کرنا ہے کس طرف جانا ہے میرے لئے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دے ہیں کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسا کہ آپ زندگی میں کسی ایسے موڑ پر کھڑے ہو ایسے چراہے پر کھڑے ہو جب آپ کو یہ سمجھنا آ رہا ہو کہ آپ کو آئندہ کس طرف کا رخ اختیار کرنا ہے کسی خاص موقع کے اوپر آپ کو کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے تو اس وقت آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے جواب مل جاتا ہے کیا آپ سب کو قرآن سے جواب ملے ہر روز ملتے ہیں دل پہ ایک اندھیرہ سا آتا ہے ایک غم سا آتا ہے ایک انجان خوف کسی کیفیت آتی اور پھر جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو آپ کو آنسر مل جاتا ہے یہی وہ نور ہے یہی وہ روشنی ہے یہی وہ ہدایت ہے جو انسان کی مسلسل رہنمائی کرتی رہتی اور یہ اندھیریں صرف دنیا میں نہیں ہیں مرنے کے بعد اندھیرہ کہاں ہیں قبر میں وہاں کس سے روشنی ہوگی قرآن سے روشنی ہوگی قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے تو دو طرح کے لوگ ہوگی اور کچھ روشنی میں ہوگی تو روشنی کس کو نصیب ہوگی اہل القرآن کو جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کی رہنمائی میں اور قرآن کی روشنی میں گزاری تو نورن پس ظلماتی سوچ کے پڑھئے نورن پس ظلماتی تو اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا یہ تو لائٹ ہے ہمارے لئے زندگی کا سارا یہ سفر اندھیرہ ہے سوائے اس کے جس کے پاس ہے اس کی روشنی ہم سب اندھیروں میں ہیں سوائے ان کے جن کے پاس قرآن کا نور ہے وہی صحیح اور غلط کا فرق پہچھانتے ہیں برنہ تو امیجن کریں ایک اندھیری سیاہ رات آپ کہیں جا رہے ہیں رات کا اندھیرہ بھی ہے اور پھر وادل بھی ہے اور اوپر سے بارش بھی برس رہی ہے تو خواہ آپ کی گاڑی کے کتنی بھی تیز لائٹس ہوں کیا عالم ہوتا ہے سڑک پر تجھ نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا نا؟ اس وقت آپ کو سڑک پر لگی بطیاں فائدہ نہیں دیتی سوائے ان بطیوں کے جو آپ کی گاڑی کے ساتھ لگی ہوتی ہیں اور ان کی روشنی میں آپ تھوڑا تھوڑا راستہ دیکھ کر اپنی رفتار کم یا زیادہ کر لیتے ہیں بلکل اسی طرح اس زندگی میں بھی بہت سے اندھیریں ہیں اس دنیا میں بہت سے اندھیریں ہیں جب آپ کے پاس لائٹ ہوتی ہے تو آپ اس کے روشنی میں اچھے برے کو پہچانتے ہوئے گزرتے چلے جاتے ہیں مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے جب روشنی ہوتی ہے تو گاڑییں ٹکراو سے بچ جاتی ہیں لیکن جو شخص اندھیریں میں چلتا ہے وہ کسی بھی چیز سے نقصان اٹھا سکتا ہے حتیٰ کہ آپ پیدل بھی چل رہے ہو اور اگر آپ کے پاس تارش نہ ہو اور خصوصاً آپ کسی جنگل میں چلے جا رہے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کوئی ساپ کوئی بچھو کوئی بھی چیز آپ کو کٹ سکتی ہے کوئی چیز آپ کو ٹکرا سکتی یا آپ کسی چیز سے ٹکرا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس روشنی ہو تو آپ کو نظر آتا جاتی ہے جب رات کو لائٹ چلی جاتی ہے اور آپ کو اٹھ کر صرف بوش روم تک ہی جانا ہو تو کیا چاہیے ہوتا ہے روشنی چاہیے ہوتا ہے ٹینڈل چاہیے ٹارٹ چاہیے اور اب تو اللہ بھلا کرے موبائل بنانے والے کرے کہ جنہوں نے اس میں ایک تارش لگا دی ہے یا اس کی اپنی روشنی اب لوگ اس کی روشنی سے استفادہ کرتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی اندھیرے بھی ہیں اور روشنی بھی ہیں یہ ڈپنڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کلک کرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں تو قرآن کیا ہے نورن فی الظلمات ان سارے اندھیروں میں ایک روشنی ہے کہ میرا راستہ کونسا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے کس طرف کو جانا ہے انسی فی خلواتی قرآن کیا ہے میری انسیت ہے کس میں فی خلواتی میری تنہائیوں میں جس شخص کے پاس قرآن ہوتا ہے اور جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا اس کو تنہائی نہیں دستی وہ تنہائی کو بھی انجوائے کرتا ہے یہ بڑے حیرت کی بات ہے کیوں اس لیے کہ قرآن اللہ کا کیا ہے کلام یہ آپ سے باتیں کرتا ہے اور جب قرآن باتیں کرتا ہے تو پھر کون اکیلہ ہوتا ہے آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے وہ آپ کو خطاب کر رہا ہوتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمن یا ایوہ الناس بار بار پکارتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور ویسے بھی کسی بھی وقت تک جب آپ لونلی محسوس کرنے لگیں تو کسی بھی طرح قرآن سے تعلق قائم کریں چاہے اس کی ریڈنگ شروع کریں چاہے اس کی تلاوت شروع کریں چاہے کوئی آپ کو سنانے والا ہو کچھ بھی ہو تو آپ کے اندر آپ کے اندر کی ساری وحشت ختم ہو جائے گی کچھ لوگ زندگی میں بہت وحشت کا شکار ہیں تنہائی کا شکار ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی مزربل بنائی کل ہم جو پراشی آ رہے تھے تو ہم دو خواتین کے ساتھ ایک تیسری خاتون بیٹھیں تو ان سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے اپنے دھر کے کچھ حالات بتایا اور اپنی ایک بہن کا واقعہ بتایا کہ جن کی بہت ینگ ایج میں شادی ہوئی تو ان کے شوہر اچانک انتقال کر گئے ابھی کوئی بچے وغیرہ بھی نہیں تو بہت بڑا صدمہ تھا بہت بڑا حادثہ مہارل ماں باپ کے گھر واپس آگی اس کے بعد کچھ سال کے بعد ماں باپ نے پھر سمجھایا بجھایا اور ایک ڈاکٹر کے ساتھ ان کی شادی کر گئی اتفاق یہ ہوا کہ کچھ سال کے بعد ان کی بھی اچانک ڈیتھ ہو گئی دوسری دفعہ اسی قسم کا پھر حادثہ ہو گئی اب ایسے شخص کی حالت کیا ہو سکتی کیا کیا کیفیت ہو سکتی غم کی دکھ کی پریشانی کہ وہ ہر ایک سے علوک ہو گئی ہیں دنیا کی کسی بھی چیز وہ ہم کا دل نہیں لگتے ہیں سب رشتوں سے بیزار ہو گئی ہیں کسی چیز سے محبت نہیں کرنا چاہیے زندگی میں کوئی ہوپ نہیں ہے رونک نہیں کوئی روشنی نہیں کوئی انسیت نہیں حل کس میں ہے قرآن میں قرآن ہیل کرتا ہے وہ شفاہ ہے آپ کو جو صد میں پہنچنے کیا گئے تو پہنچیں گئی کسی کو کسی طریقے سے اور کسی کو کسی طریقے سے تو اس کا حل یہی ہے کہ انسان قرآن کی طرف رجوع کرے اور جو رجوع کرے گا وہ بیماریوں سے دل کی بیماریوں سے نجات پائے گا اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ اندھیروں اور تنہائیوں میں بھٹکے گا تو میں ایسے تمام لوگوں کو جو کسی بھی طرح کے کسی دپریشن کا شکار ہے کسی نے کسی قرآن کلاس کو جوائن کر لی اور کچھ ہی دل کے بعد دیکھیں گے کہ ان کی دل کی حالت بدلنا شروع ہو جائے گی اور اگر آپ لوگ بھی جو اس وقت ایمان سے بھرے ہوئے ہیں ایک ولبلے سے بھرے ہوئے ہیں اور خوشی سے بھرے ہوئے ہیں کیونکہ قرآن کی دولت آپ کو ملی ہے اگر آپ نے بھی اس کو چھوڑ دیا تو آپ بھی اندھیروں اور وحشتوں کی طرف لوج جائیں گی کیونکہ یہ روشنی ہے نا اگر روشنی کو آپ رکھ دیں گے تو کیا ہوگا اندھیرہ ہو جائے گا پھر سے یہ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے قرآن پڑھ لیا تو پھر ہمیشہ کے لیے بس کافی ہو گیا یہ تو دل کی غزہ ہے روح کی غزہ ہے جسے روز انسان کو لیے رکھنا پڑتا ہے یہ تو ہر ایک کی ضرورت ہے ہر وقت کی ضرورت ہے اس لیے جو شخص اس پریشانی کا شکار ہے کہ مجھے کوئی پوچھتا نہیں میرا دنیا میں کوئی نہیں میں تنہا ہوں میرا کوئی ساتھی نہیں میرا کوئی دوست نہیں سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے اسے کیا کرنا چاہیے قرآن کو تھام لینا چاہیے اور قرآن کی وجہ سے آپ کو ایسے ایسے مخلص دوست اور ساتھی اور ایسے پیارے لوگ ملے گے کہ آپ کی ساری تنہائیاں دور ہو جائیں یعنی خود قرآن بھی آپ کی تنہائی میں آپ کا دوست ہے لیکن قرآن کی محبت کی وجہ سے ایسے لوگ آپ کے بہترین دوست ہوں گے جن کو آپ قرآن کی وجہ سے دوست بنائیں کیونکہ آپ جن لوگوں میں بیٹھتے ہیں ان کے اندر کی کیفیات کو بھی جذب کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کلاس کے اندر کیوں مزہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ سب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو جب سب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی انجوائے کرنے لگتے ہیں کیونکہ سب کی وائیبز ایک جیسی ایک دوسرے کو آ رہی ہوتی تو ایک پورا ماحول ہوتا ہے یہی قرآن اگر ہم اکیلے بیٹھ کے پڑھے تو یہ قیفیت نہیں ہوتی جو ایک مجلس کے اندر ہوتی اسی لئے حدیث میں آتا ہے وَمَجْتَمَعَ أَخَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتَدَارَسُونَهُ بَيْهَمٌ إِلَّا وَنَزَلَتَ عَلَيْهُمُ الرَّحْمَةُ محبتهم الملائکہ کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں اس میں غورہ فکر کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں ملجل کر پڑھتے ہیں تو پھر کیا آتا ہے ان کو کیا ملتا ہے نَزَلَتَ عَلَيْهُم الرَّحْمَةُ ان پر رحمت نازل ہوتی ان پر سکینت تاری ہوتی پرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اکٹھے ہو کر ان کو آسمان دنیا تک چھا جاتے ہیں اور ان کو اپنے پروں کے سائے تلے سمیٹ لیتے ہیں اور پھر جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس جاتے ہیں اور پھر اس حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ جس شخص کا عمل سست ہوا اس کا حسب نصد اور اس کا خاندان اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے یعنی پھر وہ ساتھ ساتھ عمل کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور وہ حدیث تو آپ نے سنی رکھی ہوگی کہ جس میں آتا ہے کہ تم میں سے کیا کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہر روز صبح بتحان اور عقیق جائیں اور دو موٹی تازی اونٹنیاں بغیر کسی قطع رحمی اور ظلم کے لئے آئے آپ نے یہ بتا کر اور اتفاق یہ کہ اس دفعہ مدینہ میں ابھی میں عمرہ سے واپس آ رہی ہوں اللہ کے فضل سے تو مدینہ میں مجھے بتحان اور عقیق دونوں جگہ جانے کہتے ہو خاصے کیونکہ یہ نام تو سن رکھے لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ہیں کہاں جب بھی یہ بتحان اور عقیق آتا تھا تو میں سمجھتی تھی کہ ایک یہاں ہے اور یہاں ساتھ ساتھ دو چیزیں لیکن وہ تو ایک ایک طرف نکلی مدینہ کے اور دوسری دوسری طرف نکلی اور اتنی وسیع جگہ تو ان وادیوں میں ظاہرہ کے مختلف طرح کی ایکٹیوٹیز ہوتی تھی وہاں پر اونٹوں کی منڈیاں لگتی ہوگی وہاں بہترین قسم کی صداگر ہوتے ہوں گے تو وہاں سے فری میں مخت میں جا کر کوئی لے آئے آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے اور اللہ کی کتاب کی دو آئیتیں پڑھیں دو آئیتیں پڑھیں یا پڑھائیں سیکھیں سکھائیں تو جب میں مسجد نبی جاتی تو اس خیال سے کچھ آئیتیں پڑھ لیتی کہ یہاں آکر اس مسجد میں پڑھنا وہ اونٹنیوں کے حاصل کرنے سے بہتر ہے اب یہ آئیتیں آپ سوچ سکتے ہیں آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ ہم قرآن کھول کے پڑھیں نہیں یعنی آپ اگر دو قرآنی دعائیں پڑھ لیتے تو دو آئیتیں پڑھ چکے ہیں تو بہتر ہش بھی ہوتا ہے نا تو آپ قرآن نہیں نکال سکتے یا اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے تو آپ کیا کریں قرآنی اور مسجد دعاؤں کی کتاب یا ایپ نکال کے اپلیکیشن بھی ہے نا آپ اس کو نکال کر چند دعائیں پڑھ لیں دعا کی دعا آئیت کی آئیت سواب کا سواب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے ہوں تو آپ نے سے جو بھی مسجد دعا بھی جائے وہ اس سنت پر ضرور عمل کریں تو بثان اور اپلیک کی بادیوں سے وہ اونٹنیاں لے کر آئیں تو آپ لوگ بھی ہر روز یہ اونٹنیاں سمیٹ سکتے ہیں ہر روز یا اپنے گھر والوں کے ساتھ دو آئیتیں پڑھ لیں یا اپنے کلیگز کے ساتھ جہاں بھی آپ جا رہے ہیں سسکول جا رہے ہیں یونسٹی جا رہے ہیں کئی جاب کے لیے جا رہے ہیں شادی ہو کر کئی جا رہے ہیں کسی بھی دگا تابتیا کریں ہر روز قرآن پڑھیں اور پھر خاص طور پر سیکھنے سکھانے کا عمل زندگی کے ہر دن میں کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ ضرور سکھائیں آج آپ کی تکمیل ہوئی کل سے ہی اگر آپ سورة الفاتحہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ لیں اس کو لفظی ترجمہ سکھا دیں لمبی چوڑی تفسیر نہ بھی کریں جو لوگ اس کام میں مشہول ہوتے ہیں وہ غموں اور دکھوں سے دینیاز ہو جاتے ہیں یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں غم اور دکھ ہوتے نہیں ہوتے ہیں سب کی زندگی میں ہوتے ہیں لیکن قرآن کا سیکھنا اور سکھانا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو غم سے نجات دیتا ہے امی کے ساتھ دادی کے ساتھ ابا کے ساتھ باہی کے ساتھ بہن کے ساتھ بیٹی کے ساتھ کوئی نہ گھر سے سنتا تو محلے کے بچوں کو کٹھا کر لیں لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ مل کے پڑھنے کا جاری رکھیں اس طرح آپ اس کو بھولیں گے نہیں اور آپ کی زندگی ایک خوشحال زندگی ہوگی کیا یہ بات سمجھ میں آگئی آپ کو صحیح؟ واقعی؟ سوچ لیا آپ نے کس کے ساتھ پڑھنا ہے؟ ہم؟ سوچ لیا نا کوئی نہ کوئی تو سنی لے گا اور اگر کوئی بھی نہیں سننے والا تو کیا کریں گے آپ؟ کوئی بھی نہیں سنتا کوئی بھی نہیں مانتا کچھ آیتیں پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اگر آپ اس کی رویزن کرتے رہے تو آپ کو یہ بھولے گا نہیں ورنہ تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ تَقَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورَا رسول کہیں گے کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ فرمائے کہ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا آپ کے ماں باپ نے آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا آپ کے ٹیچرز نے آپ کو پڑھایا آپ کے ساتھ دن رات محنت کی آپ کے سبق سنیں آپ کے پیپر چیک کیے آپ کے ریزرٹ تیار کیے آپ کے سیٹیفیکیٹز بنائیں آپ کے لیے جگہ تیار کی آپ کے لیے سارے انتظامات کیے اور آپ یہ سارا خزانہ لینے کے بعد اس کو بھول جائیں کیا خیال ہے کیا احسان کا بدلہ ایسے ہی دیتے ہیں ان سب کا احسان ہے نا ہم پر تو اس کا بدلہ کیا ہے کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں اور صدقہ جاریہ صرف پڑھ کے نہیں بنا جا سکتا جب تک کہ اس کو آگے نہ چلایا جائے اس کو پڑھتے رہیں شادی کے دن بھی پڑھیں گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے اس دن بھی پڑھیں کئی سفر پہ جا رہے ہیں اس دن بھی پڑھیں پڑھنا نہ چھوڑیں اب تو اگر قرآن مجید آپ کے پاس نہیں تو موبائل پر بھی قرآن مجید کی اپلیکیشنز موجود ہیں کوئی بہانہ ہی نہیں رہ گیا کہ اوہ آج ہم اس لیے نہیں پڑھ سکیں کیونکہ وہ ہمارے پاس کچھ تھا لیں وہ میرا قرآن گھر میں رہ گیا نہیں کہ یہ پر بھی ہو پڑھتے رہیے اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کے دل کے یہ بہاریں کبھی بھی خضا میں نہیں بدلیں گی یہ بہاریں بہاریں ہی رہے گی اور اگر آپ میں اس کو پڑھ کر بھلا دیا تو پھر کیا ہوگا من اعرض عن ذکری فإنَّ لَهُ مَعِشَةً بَنْكَا جس نے میرے ذکر سے مو موڑا میں اس کے لیے زندگی تنگ کر گو گا اس کے دل میں تنگی اس کے گھر میں تنگی اس کے حالات میں تنگی اس کے مال میں تنگی ہر چیز میں تنگی شروع جائے گی ضروری نہیں کہ وہ چیزیں واقعی تنگوں چھوٹی ہونے وہ دل کی تنگی ہوگی جس میں ہر چیز پر تنگ نظر آئے گی کہ آپ لوگوں سے بھی تنگ ہوگی کیونکہ ہوتا پہ پہ کیا ہے جب قرآن پڑھتا ہے آپ کی دل میں ایک نور ہوتا ہے ایک روشنی ہوتی ہے اور دل کھلا ہوتا ہے پھر تھوڑی سے بھی جگہ مل جائے جیسے حرم میں جاتے ہیں تھوڑی سے بھی جگہ مل جائے تو کتنے خوش ہوتے ہیں مجھے جگہ مل گئی مجھے سخت جگہ مل گئی حالانکہ ادھر صرف دھکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ادھر سے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ انتہائی تنگ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی خوش ہوتے ہیں تو وہاں جگہ کی تنگی تو اصل تنگی نہیں اصل میں تو دل کی تنگی تنگی ہے کہ آپ گھر میں بھی ہوتا تو آپ کو دل نہ لگے آپ کے اندر ایک جکراؤ ہو اور ایک پکڑ ہو یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان قرآن کا حق ادا نہیں کرتا تو انسی فی خلواتی میری تنہائیوں میں میری انسیت یہ قرآن میرا دوست میرا رہنما میرے دل کی بہار میرے سینے کا نور پھر کسی چیز کی کمی رہتی ہی نہیں آزما کے دیکھ لیجئے کیونکہ یہ سب چیزیں میری اپنی آزمائی ہوئی ہیں جب دل میں قرآن کی خوشی ہوتی ہے تو مسکرانہ بھی آ جاتا ہے دوسرے کے غلطیاں بھی معاف کرنی آ جاتا ہے بڑے سے بڑے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں لیکن اگر دل میں قرآن کی خوشی نہیں روشنی نہیں ہر چیز سورج کی روشنی میں بھی اندھیری دکھ رہی ہوتی ہے جیسے کھانا نہ کھائیں تو آنکھوں کے آگے اندھیرہ آنے لگتا ہے بھوک سے تو روح بھی بھوکی ہو جاتی ہے وہ بھی آنکھوں کو اور دل کو اندھیرہ کر دیتی ہے پھر کچھ نظر نہیں آتا تو کسی کی خاطر نہیں اپنی خاطر اس قرآن کو پڑھتے رہیے ورنہ زندگی تنگ ہو جائے گی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اُتھائیں گے قَالَ رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِ آمَا انسان کہے گا یارب مجھے اندھا کیوں اٹھایا قَالَ كَذَلِكَ اَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا فَنَسِيْتَهَا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہماری آیات تمہارے پاس آئین تھی تم نے ان کو بھلا دیا بھلا دیا ان کو تو کیا آپ بھی ان میں شامل ہونا چاہتے جو قرآن کو پڑھ کر بھلا دے نہیں اللہ نہ کرے تو اس کو یاد رکھنے کے طریقے معلوم ہونے چاہیے اور یاد رکھئے کہ اکیلے اکیلے اس پر جمنا اور اس پر چلنا مشکل ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اپنا بڑی بنالے کوئی نہ کوئی اپنے ساتھ ملا لے کسی گروپ کو جوائن کر لیں کچھ کر لیں اور باہر نہیں تو اندر گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ گروپ بنا لیں لیکن اجتماعی زندگی بسر کریں تنہائی والی زندگی نہ بسر کریں اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنے حکامات ہیں جو ہم سب کو اکٹھے مخاطب کیا جاتا ہے یا ایوہاللہین آمنو کونسا سیغہ ہے آمنو جمعہ کا سیغہ ہے نا تو سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں ہر جگہ اکٹھے ہیں ہم تو دین کا کام بھی اکٹھے ہو کر ملجل کر کیجئے اگر آپ تنہا ہو جائیں گے تو وقت کے ساتھ آپ ختم ہو جائیں گے آپ کا کام بھی ختم ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ہیں آپ کے دوست ہیں تو وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنے رہیں گے اس لئے اس کو چھوڑنا نہیں اے میری خوش نصیبی یہ خوش نصیبی کس تیز سے ہے قرآن سے حدیث میں آتا ہے اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے آپ کی عزت آپ کی بلندی آپ کا ذکر خیر آسمانوں میں کس وجہ سے؟ اس کتاب کی وجہ سے وَيَدْعُوْ بِهِ آخَرِينَ اور اسی کی وجہ سے کچھ کن زلیل کر دیتا ہے نیچے گرا دیتا ہے جو اس کو پکڑنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں ان کے لئے پھر زلط اور رسوائی ہوتی ہیں وہ عزت کے مقام سے گر جاتے ہیں اس لئے یا سعبی وَحَنَائِ اے میری خوش نصیبی اور اے میری خوشحالی حَنَا امدہ زندگی خوشحال زندگی یعنی اس قرآن کی وجہ سے میری زندگی میں خوبصورتی ہے خوشحالی ہے امن اور سکون ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتٌ طَيِّبًا ہم اس کو امدہ زندگی بسر کروائیں گے یعنی دنیا میں بھی اس کے لئے بہت سی انجائمنٹ ہوگی دنیا میں بھی بہت سی رحمتیں ہوگی القرآن حیاتی قرآن میری زندگی ہے اس کے بغیر تو زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا سوچا بھی نہیں جا سکتا اس کے بغیر تو زندگی زندگی نہیں سوچئے کہ آپ کی دل کے ساتھ ایسا ہے کیا ایسا عظم اور ارادہ ہے آپ کے اندر کہ یہی میری زندگی ہے یہی میرا سب کچھ ہے اور اس سے بڑھ کر بھی بہترین کوئی چیز ہے تو مجھے بتا دیجئے اس سے اچھا کیا ہے دنیا میں بتائیے مجھے کوئی احدہ کوئی حکومت کوئی منصب کوئی مال و دولت کوئی شہرت کوئی چیز کچھ بھی نہیں یہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ جمع کرنے اکٹھا کرنے مال و دولت زیورات اور پیسوں کے دھیر اور سوالیاں اور گھر اور کپڑے اور لباس اور ڈیزائنرز کے بیگز اور جوتے ان سب چیزوں سے بہتر ہے یہ قرآن اس کو نہیں چھوڑنا اس کا پہنہ نہیں چھوڑنا اس کا سمجھنا نہیں چھوڑنا اس کا پڑھانا نہیں چھوڑنا اس کو آگے پھیلانا نہیں چھوڑنا کیونکہ یہی ذریعہ نجات ہے پڑھئے اس شعر کو دوبارہ کہیے القرآن حیات نور ملع القلب نور ایسا نور ہے ملع جس نے بھر دیا القلب دل کو آپ کو یہ فلفلمنٹ محسوس ہوتی کہ کچھ چیز ہے جو بھر گئی اندر دل بھر گیا ہے یعنی ایک سلسف اچیومنٹ ہے کہ کچھ حاصل کیا ہے یہ نور دل میں بھر گیا ففادا تو وہ چھلک پڑا بحبی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی محبت سے قرآن پڑھنے سے جو روشنی ملی وہ دل میں ایسی سمائی کہ دل اللہ کی کتاب یعنی اس قرآن کی محبت سے بھر گیا ہے اور چھلک پڑا ہے کسی بھی چیز کی محبت جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے وہ ظاہر ہونے لگتی ہے کہتے ہیں عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپا کیونکہ انسان چھپائے نہیں سکتا جو دل میں بھر جاتی ہے چیز وہ زبان کلائے بغیر رہی نہیں سکتا آپ بے بس ہو جاتے ہیں آپ کو چین ہی نہیں آتا جب تک اس کا تذکرہ نہ کریں اس کی بات نہ کریں اس کا ذکر خیر نہ کریں کوئی بھی چیز جس سے آپ کو محبت اس کے بارے میں سوچیں آپ کیا کرتے ہیں ہر وقت دل میں اس کا خیال اور پھر ہر وقت زبان کو اس کی بات ہے تو جن لوگوں کو قرآن کی دولت نصیب ہو جاتی ہے پھر ہر وقت ان کے دل میں کیا آتا ہے کبھی کوئی آئیت کبھی کوئی آئیت آپ کے ساتھ ہوتا ہے اتنا خوبصورت ہے یہ ایکسپیڈینس کہ آپ چل رہے ہوتے ہیں اور کوئی چیز دیکھتے ہیں فوراں قرآن کی آئیت دل میں آ جاتی ہے آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے آپ اس کی بات سنتے ہیں اور فوراں قرآن کی کوئی آئیت آپ کی زبان پر آ جاتی ہے ہر وقت فلیش بیک کرتی رہتے ہیں کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا کہ جس وقت قرآن کی کوئی آئیت یاد نہ آئے یہ علامت ہوتی ہے یہ نشانی ہوتی ہے کہ واقعی آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوئی ابھی تک بھی آپ کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو ابھی دل میں نہیں اتارا ابھی وہ صرف حلق تک رہا ہے تجوید سیکھی ہے بس ابھی آپ نے سمجھا نہیں کہ جب تک وہ حلق تک رہتا ہے صرف مخارج ہی اچھے ہوتا ہے اور وہ ایمان دل میں نہیں اترتا اور دل سے پھر آپ کی زبان پر نہیں آتا آپ کی نگاہوں کی چمک نہیں بنتا آپ کے چہرے اور آپ کی زندگی کا نور نہیں بنتا تو گویا قرآن ابھی آپ کی زندگی میں آئے نہیں ابھی آپ کو اور وقت لگانا چاہیے کیونکہ جب قرآن دل میں آ جاتا ہے تو پھر نہ مال و دولت اچھا لگتا ہے اور نہ اولاد اس درجے میں اچھی لگتی اور نہ ہی زندگی میں کوئی اور چیز اتنی پسند آتی ہے انسان کو کیونکہ انسان کو بتا ہے کہ قیامت کے دن پھر قرآن قلب سلیم عطا کرتا ہے اور ہر چیز سے زیادہ انسان کو اسی چیز کی محبت ہو جاتی ہے اور ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر انسان اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھتا ہے شاہے پڑھنے پڑھانے کا ہو شاہے اس پر عمل کرنے کا ہو یا کسی کی رہنمائی کرنے کا ہو اس کے ساتھ یا اس کی کسی بھی طرح خدمت کرنے کا پھر انسان کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ میں اس قرآن کو دنیا کے ہر شخص تک پہنچا دوں ہر زبان میں پہنچا دوں ہر طریقے سے پہنچا دوں پھر پکار اٹھتی ہے قرآن پر آل یہ اس تڑپ کے بغیر نہیں آتا کہ قرآن پر آل کیونکہ نور ملع القلب اس نور نے دل کو بھرا ففادہ بحبی کتاب اللہ تو اللہ کی کتاب کی محبت سے بہ گیا بہ پڑا چلک پڑا ہر طرف اس کا پہام عام ہونے لگا کیا آپ نہیں چاہتے کہ ایسی محبت آپ کو نصیب ہو کہ آپ کے ذریعے قرآن ہر طرف پھیلے آپ اس کو بندے بندے تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں کیونکہ جس کا اس کام میں جتنا حصہ ہوگا اس کا عجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا اس کی روشنی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی یہ کسی پر احسان نہیں یہ مجھ پر احسان نہیں ماباب پر احسان نہیں یہ کسی اور پر نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو زبانی بھی یاد کر لے تو قیامت کے دن آپ کو وہ نور ملے گا وہ تاج ملے گا نہ صرف یہ کہ آپ کو آپ کے والدین کو بھی ملے گا تو سوچ لیجئے آپ نے اپنا مستقبل کیا بنانا ہے وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے ریوارڈ اور ترقیوں اور بلندیاں چاہیے کہ دنیا کی حقیر حقیر چیزیں جو دوسرے دن ختم ہو جانیے جو سارے پیچھے چھوڑ کے جانیے ایک بھی ساتھ نہیں جانے کیا چاہیے اگر واقعی آخرت کی کامیابی چاہیے تو پھر اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی من اراد الاخرہ وَسَعَالَهَا سَعَيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُلَائِكَ كَانَ سَعَيُهُمْ مَشْكُورًا من اراد الاخرہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا وَسَعَالَهَا سَعَيَهَا اور اس کے لیے کوشش بھی کی اندھک کوشش اگر ایک لاکھ لوگ ہوتا آپ نے قرآن پہنچا دیا تو آپ نے مجھے ایک لاکھ اور کوئی سال میں پہنچانے چین سے بیٹھنا نہیں یہ نہیں کہنا بہت اب پھیل گیا اب تو ترہ ترہ کے لوگ پڑھنے لگے اور کافی ہوگی نہیں اور اس بات کی بھی فکر کرنی ہے کہ جو پڑھ چکے وہ عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں وہ کسی اور چیز کی طرف تو نہیں ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں اشرق دربی بالقرآن اشرق چمک اٹھا دربی میرا راستہ بالقرآن قرآن کے ساتھ یعنی میری زندگی کا یہ راستہ سرات مستقیم قرآن کی وجہ سے روشن ہو گیا ہے مجھے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا ہے مجھے اپنا گول نظر آنے لگا ہے کہ کہاں تک پہنچنا ہے کیا عجیب کرنا ہے مجھے اپنی منزل نظر آنے لگی ہے کہ اب مجھے اپنی زندگی کو کس طرح استعمال کرنا ہے کس کام میں لگانا ہے مجھے پتہ چل گیا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا مجھے راستے کے نشان نظر آنے لگ گئے ہیں فشکرن یا ربا شکر ہے اے میری رب شکرن یا ربا شکر ہے اے رب اے رب تیرا بہت ہی شکر کہ تُو نے مجھے قرآن کے ذریعے منزل دی روشنی دی کیا آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ قرآن پڑھ کر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کو اس زندگی سے کیا کمانا ہے کیا کمانا ہے آخرت کمانی ہے اور آخرت میں کیا حاصل کرنا ہے جنت اور جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے اللہ کی رضا اور اگر اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو کیا دیکھنے کو ملے گا اللہ کا چہرہ وہ ہے ہماری منزل کہاں اللہ کا چہرہ اور کہاں بندوں کے چہرے ہم صرف انہی کے لئے تڑپتے رہتے ہیں کیونکہ ان کی شکل نظر آجائے بیٹے کی شکل نظر آجائے نیاں کی شکل نظر آجائے فلاں کی آجائے فلاں کی آجائے تو بس یہی گول ہے بس صرف انسانوں کو دیکھ کر ہی خوش ہوتے رہنا اور صرف اسی کی تمنہ کرنی اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو آپ نے اپنا این بنائی یہ تو مقصد صحیح نہ ہوا انسانوں سے بھی محبت اللہ کی خاطر کرتے ہیں کہ اس محبت سے میرا رب راضی ہو جائے کیونکہ اللہ کی خاطر محبت ایمان کی ایک مضبوط کڑی ہے مضبوط کڑی مضبوط کڑی کا مطلب یہ ہے کہ مضبوط حلقہ جس کو آپ کام لیں تو آپ پھر بھٹکیں گے نہیں انشاءاللہ کیونکہ جس شخص سے اللہ کی خاطر محبت ہوگی وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا وہ آپ کے دل میں بھی اللہ کی محبت جگاتا رہے گا تو اس سے کیا ہوگا عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور اگر آپ نے محبت کی ایسے لوگوں سے جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اللہ سے بہت دور ہیں تو پھر کیا ہوگا وہ آپ کو بھی بھلوا دیں گے آپ کو بھی دور کر دیں گے پھر آپ دنیا میں لگ جائیں گے اور جس لمحے آپ دنیا میں لگے گویا آپ نے اپنی منزل خو دی آپ کا راستہ گم ہو گیا تو اشرق دربی بالقرآن فشکرا یا ربا فشکرا یا ربا او میرے عظیم رب تیرا بہت شکر یمحو عتم اللیلی یمحو عتم اللیلی المظلم یروی ضمع الروح یجعلنا من اہل اللہ یقیب به المجروح یمحو یہ مٹا دیتا ہے کون کون قرآن کیا عتم اللیل رات کا اندھیرہ یہ راتوں کے اندھیرے کو مٹا دیتا ہے یعنی ایسے لوگوں کی راتیں روشن ہو جاتے ہیں وہ راتوں کو بھی اٹھ کر پھر قرآن پڑھنے لگتے ہیں حضر المظلم جو اندھیری ہیں اندھیری راتوں کے اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے اندھیری رات کی تاریخی کو مٹا دیتا ہے پھر بھی ضمع الروح الروح کی پیاس کو سہراب کر دیتا ہے روح کی پیاس کو سہراب کر دیتا ہے جب روح پیاسی ہوتی ہے تو پھر انسان کی کیسیت کیا ہوتی ہے کوئی بتائے گا اور آن جب تک نہیں تھا زندگی میں تو زندگی کیسے پھیکی پھیکی کبھی میوزک سے دل بھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی پارٹی سے کبھی اس سے ملاقات کر کبھی اس کو فون کر کبھی بازار میں شاپنگ کر بلا ضرورت کبھی کچھ کر کبھی کچھ کر لیکن دل کی پیاس بجھتی ہی نہیں ہاں جب قرآن آیا تو وہ پیاس بجھ گئے اب ان چیزوں میں رغبت ہی نہیں رہی اب وہ چیزیں بس زندگی کی ضرورت محسوس ہوتی ہیں بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کسی بھی ایک عام شخص سے پوشش ہے کہ اگر آپ کو سعودی عرب جانے کا موقع ملے ہر جمرے کے علاوہ تو بھی دکان میں نہیں مری بیٹی مجھ سے کہتی رہی کہ ایک دفعہ آپ چل کے دیکھے تو صحیح ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کی ضرورت کی ہو ان کا فیل حال تو مجھے کہیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو میرے پاس زندگی کی ساری بنیادی ضرورتیں موجود ہیں مجھے اپنا سامان نہیں بڑھانا مجھے نہیں چاہیے کچھ جب اللہ تعالی اپنی خاص مدد کے ذریعے میری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے تو میں کیوں جاؤں بازار کیا خریدنے جاؤں چاہیے نہیں کچھ اور کتابوں کے دکانوں پر آپ لوگوں کو ذہن میں رکھ کے نئی نئی کتابیں دیکھتی رہیں کہ اچھا عقیدہ واسطیہ اور مقاعد و شیطان کے بعد اب آگے کیا پڑھانا ہے اور کس طرح سہراب کیا جا سکتا ہے پیاسی روحوں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اور نئی نئی تو پھر مجھے عطا کیا خوبصورت کتابیں مجھے دکھائیں ایسے مددگار لوگ عطا کیے جنہوں نے میری رحمائی کی کہ اب نیا کیا آ چکا ہے تو انسان کی سوچ انسان کی طلب انسان کی تڑپ انسان کا رخ ہی بدل جاتا ہے کیونکہ اس کی خوشی وہ خوشی جو اس کو قرآن اور قرآنی علوم کے اندر ملی ہے وہ دنیا کے نہ بیس پرفیومز میں ہے نہ بیس جیوری میں ہے میں بیس ڈیزائنر کلوز میں ہے کسی چیز میں بھی نہیں ہے ہے ہی نہیں کیونکہ دنیا کے جتنے بھی چیز ہیں جب وہ پہن لیتے ہیں تھوڑی در کے بعد کیا ہوتا ہے بور ہو جاتے ہیں قرآن سے کوئی بور نہیں ہو ہمیشہ آپ کو نئی نئی چیزیں دکھا تھا اس زفر جب میں مسید نبی مطیب جنہ کا خطوہ ہو رہا تھا تو اس میں امام صاحب نے فاری حضائفی نہیں جنہ پڑھایا بہت ہی اچھا لگ رہا تو میں کھوڑی در میں مسید نبی مطیب کھوڑی در میں آپ کی کلاسز میں آتی پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر میں نے کہا ان کو کیا خبر تھے ان کی تجوید وہ کس کس کو فائدہ دے رہی میرے شوہر اور بیٹے کو الحمدللہ موقع ملا کہ کاری حضائفی سے ملاقات تھے تو تقریب 45 منٹ کی ملاقات تھے اور ان کو سارا بریف کیا انہوں میں کہ کس طرح آپ کی جو کسیٹس ہیں وہ ہماری کلاسز میں چلتی ہیں کس طرح آپ کی بہت سے شاگردیں جن کی آپ کو خبر بھی نہیں تو انہوں نے بہت دعائیں دی اور بہت خوش ہوئے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ انسان کو نیک لوگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہے کیونکہ وہ لوگ عورتوں میں نہیں ملتے تو اس لیے مجھے یہ شرف نہیں مل سکا وہ نماز کے بعد الحمدللہ اللہ ان کے رضائے خیر دے جنہیں نے اس ملاقات کا انتظام کیا ممسجد نبی کے جو آگے امام کی جگہ اس کے کریے بھی ایک کمرہ ہوتا ہے تو وہاں پر سب لوگوں کو دعوت کی اور پھر سب ان کے ساتھ بیٹھے اور بفتگو ہوئی تو امام صاحب جب جنہ کے خطبے میں یہ آیت پڑھے تو مجھے لگا جیسے آیت آج نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لاتے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب پھر وہ اس پہ جم جاتے ان کے لئے تو خوف نہیں رہتا تو غام نہیں رہتا اور ان کے لئے جنت ہے یہ سورت الاحقاف کی آیت نمبر تیرہ ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پہ جم گئے یعنی آپ لوگ قرآن پڑھنے کے بعد اس راستے پر جم گئے فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ تو پھر کیا نہیں ہوگا خوف نہیں ہوگا آپ کو ڈر لگتا مختلف چیزوں سے لگتا وہ آستہ آستہ دنیا کے ڈر بھی ختم ہو جائیں گے قبر کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا آخرت میں جو ہال ہیں جس میں لوگ مبتلا ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائے گا آپ وہاں بھی امن چینسے ہوں گے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کی زندگی میں غم نہیں ہوگا غم بھی نکل جائیں گے یہ سارے غم آتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اُلَا اِكَ اَسْحَابُ الْجَنَّةِ اس استقامت کا بدلہ کیا ہے یہ جنت والے لوگ ہیں خالدین افیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے جَزَاءً بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ عمل کرتے تو آپ نے قرآن پڑھ لیا اب وقت ہے عمل کا کام کرنے کا لیکن اگر آپ نے یہ راستہ چھوڑ دیا قرآن کو گھلا دیا قرآن سے تعلق ختم کر لیا ادارے سے تعلق ختم کر دیا ان دوستوں سے دوستی ختم کر دی جنہوں نے آپ کو اس راستے میں سپورٹ دی تو آپ وہی جہاں کھڑے ہوں گے اسی پستی میں جہاں سے آغاز ہوا تھا پھر کوئی آپ کو اس سے بچا نہیں سکے گا دوبارہ زندگی میں خوف اور غم کے سائے آ جائیں گے یاد رکھئے اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان اس کو مضبوط تھام لے والذین یمسکون بالکتاب والذین یمسکون بالکتاب جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑتے ہیں وَأَقَامُ السَّلَاطَةَ اور نماز قائم کرتے ہیں وَآتُ الزَّقَاطَةَ زکاة دیتے ہیں اِنَّا لَا نُدِیُ عَجْرَ الْمُسْلِحِينَ ہم مُسْلِحِينَ کا اصلاح کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کریں گے تو آپ نے اصلاح کرنی ہے اپنی بھی اور کس کی معاشرے کی بھی اپنے گھروں کی بھی تو آپ کا عجر ضائع نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تو پھر یہ ریوارڈ آپ کے لیے نہیں تو اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں جو قرآن پڑھ کے بھلا دیتے ہیں اور قیامت کے دن پھر اندھے اٹھائے جاتے ہیں تو یہ کتاب ایسی ہے جس نے اندھیری رات کے اندھیروں کو تاریکی کو ختم کیا یربی ضمع الروح جو روح کی پیاس کو سہراب کر دیتا ہے یجعلنا من اہل اللہ یہ ہمیں اہل اللہ میں شمار کرتا ہے اس کتاب نے ہمیں کس میں شامل کر دیا اہل اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل اللہ ہیں وخاصتو اور اس کے خاص بندیں وی آئی پیز تو پوچھا گیا کہ کون ہیں وہ تو آپ نے کیا فرمایا ہم اہل القرآن وہ قرآن والے ہیں تو یہ کتاب یجعلنا من اہل اللہ ہمیں اہل اللہ میں شامل کر دیتی ہے یطیب بھی المجروح جس کے ذریعے زخم خردہ اچھا ہو جاتا ہے یعنی جو دنیا کا ستایا ہوا ہوتا ہے جو دنیا کا ستایا ہوا ہوتا ہے وہ اس کتاب کے ذریعے شفا پا جاتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگوں میں رہیں اور لوگ آپ کو ہرٹ نہ کریں ہرٹ نہ کریں کرتے ہیں لوگ ستاتے ہیں تن کرتے ہیں باتیں بناتے ہیں اعتراض کرتے ہیں الزام لگاتے ہیں کرتے ہیں نا یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس کی شفا کہاں ہے قرآن میں اس کی شفا قرآن میں ہے قرآن میں یجعلنا من اہل اللہ یطیب بھی المجروح سارے زخم مندمل ہو جاتے لوگوں کی بے وفائیاں اور لوگوں کا چھوڑ جانا اور لوگوں کا ظلم کرنا اور لوگوں کا ترہ ترہ کے جھوٹے الزامات دینا یہ سب کچھ جو زخم لگاتا ہے انسان کو قرآن اس کو دھوتا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر کچھ الزامات لگے تھے کبھی کوئی آپ کو تانے دیئے گئے تھے پھر کیا ہوا کیا وہ رونے دھونے بیٹھ گئے تھے کیا وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے ذرا تاریخ پڑھ کے بتائیے مجھے کہ کسی نے کبھی کہا ہو کہ فران صحابی کو ڈپریشن کا مرض لاحق تھا اور حضرت ابو بکر کبھی کبھی ڈپریشن میں چلے جاتے تھے کبھی پڑھا آپ نے ایسا کچھ کبھی نہیں کیوں اس لیے کہ یہ قرآن ان کو اتنا رولاتا تھا کہ دنیا کے لیے رونے کے آنسو باقی نہیں رہتے تھے دنیا کی خاطر بچوں پر مال پر لوگوں کی باتوں پر رونے کے لیے پھر کچھ بچتا ہی نہیں تھا کیونکہ آپ کو قرآن نے رولا دیا اور بہت رولا دیا آپ آخرت کے غم میں رو دیئے اب آپ اور کس پر روئیں گے جس کو بڑے غم لاحق ہو جاتے ہیں وہ چھوٹے غموں کو بھول جاتا ہے تو اس کو پکری نہیں رہتی ہوا نبراس حیاتی یرشدنا بہدا ہو ہوا وہ وہ کون قرآن نبراس چراغ ہے حیاتی میری زندگی کا یہ قرآن میری زندگی کا چراغ ہے یرشدنا بہدا ہو جو اس کی ہدایت کے ساتھ ہماری رہنمائی کرتا ہے ارشاد کہتے ہیں نا رہنمائی قرآن کے اندر جو ہدایت ہے اس کے ذریعہ میں رہنمائی ملتی ہے کیا آج کے بعد آپ کی زندگی میں قرآن کی ہدایت کی ضرورت ہے ہے نا تو پھر کیا کرنا اس کتاب کو چھوڑنا نہیں پکڑے رکھنا پڑھتے رہنا پڑھاتے رہنا تاکہ روشنی ملتی رہے نور ملع القلب ففاض بحب کتاب اللہ ایسا نور جس نے دل کو بھر دیا فل فل کر دیا تو وہ اللہ کی کتاب کی محبت سے بہ پڑا چلک پڑا ہر طرف پھر اس کی روشنی پھیل گئی اشرق دربی بالقرآن میرے راستے کو قرآن نے منبر کر دیا چمکا دیا فشکرن یا رب شکرن یا رب شکر ہے اے میرے رب شکر ہے اے میرے رب یا رب اے رب اب آخر میں دعا دیتے ہیں فکافئ من انشاء لتحفیز سروح ہی دور للنوری وفیہا اکر طہری افوح اے میرے رب فکافئ تو بدل دے جزا دے کافی ہو جا کس کو من انشاء جس نے تعمیر کیا بنایا لتحفیز حفظ کرنے کے لیے سروح محل کو اس عمارت کو یعنی جس نے یہ بلڈنگ بنائی اس بلڈنگ کا انتظام کیا کہ لوگ یہاں قرآن پڑھیں اس کو یاد کریں ایک حفظ تو قرآن کی الفاظ کا ہوتا ہے اور آپ نے اس کا ترجمہ حفظ کیا اس کو یاد کیا اس کو پڑھا ہے سمجھا ہے تب وہ دعا دے رہے ہیں کہ یا اللہ جن لوگوں نے یہ سارا کچھ بنایا یہ بلڈنگ بنائی لائٹیں لگائیں یہ پنکیں لگائیں یہ صفائی کا انتظام کیا اس کی ڈیکوریشن کی یا رب ان کو کافی بدلہ دیلیشن کی کی حفظ